ہلو دوستو میں ایک نیو ٹوپک کے ساتھ آپ سے جڑ چکا ہوں تو آئیے اس والی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں جین ڈیکس کی کہ جین ڈیکس کیسے کام کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی ایمیل اوپن کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ لکھتیں گے ٹائٹل میں ویڈیو اور یہاں پہ اسٹائل ٹیک لگا لیں گے اسٹائل ٹیک کے بعد باڈی میں ہم کو کام کرنا ہوگا باڈی کے ساتھ ساتھ ہم اسٹائل ٹیک کے اندر ہم سارا کچھ کنٹنٹ دینے والے ہیں تو باڈی میں ہم سب سے پہلے ایک ڈیب تیار کریں گے اور ڈیب کے اندر ہم کلاس دیں گے کلاس کے ساتھ ساتھ ہم ایک آئیڈی بھی تیار کریں گے تو اسی پرکار سے میں تین چار ڈیب بنا لیتا ہوں جیسی کہ آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں میں نے تین چار ایک اور بنا لیتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ میں سب سے پہلے یہاں پہ اسٹائل دوں گا باکس کو جو باکس کلاس میں نے آپ کو بتا رکھا ہے کلاس اور آئیڈی کے بارے میں کہ ہم کلاس ایک نام سے کئی بنا سکتے ہیں پر جو آئیڈی ہے وہ ہم ایک نام سے ایک ہی بنائیں گے تو یہاں پہ اس بات کا بھی سے اس دیان رکھیے گا کیونکہ اس کا نام بلدے دیتے ہیں سب ہی آئیڈیوں کا تو یہاں پہ میں نے نام بلدے دیا ہے تو اس کے بعد ہم اسٹائل دینے والے ہیں اسٹائل میں ہم سب سے پہلے باکس کو تیار کریں گے باکس کے اندر اس کی تو اس کے بعد آپ یہاں دیکھیں گے کہ جو میرا تیار ہو چکے ہیں dat سب ہی باکس تیار ہو چکے ہیں اب باکسوں کو تیار کرنے کے بعد ہم کو آئی ڈی میں دینا پڑے گا کہ جو سب ہی آئی ڈی ہیں ان میں کلر دینا پڑے گا جو کلاس کے اندر باکس 1 باکس 2 ہے ان کے اندر ہم کو دینا پڑے گا کلر جس سے کی الگ الگ وہ ڈیفائن ہو سکیں تو آئیے اس میں ہم کلر دیتے ہیں اس کو پوپی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ کلاس جو ہم نے بنائی ہے اس کے اندر جو آئی ڈی ہیں ان کو ہم چینج کر لیتے ہیں ان کا جو نام جس سے کی وہ ٹارگیٹ سیدھے ہو جائیں یہاں پہ سب ہی جو آئی ڈی بنا رکھی ہیں وہ میں نے یہاں پہ ٹارگیٹ کر لیے ہیں سب ہی آئی ڈیوں میں میں کلر دے دوں گا بیک گراؤنڈ دے دوں گا ریڈ اور اس میں بیک گراؤنڈ دے دیں گے بلو اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں بیک گراؤنڈ دے دیں گے پنگ اسی کے ساتھ ساتھ بیک گراؤنڈ دے دیں گے ہم یلو تو آئیے سبھی میں میں نے بیک گراؤنڈ تیار کر لیا آپ جیسے آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوگے کہ میں نے جو جو ہاں پہ کنٹنٹ لکھا ہے ایک وار اور بتا دیتا ہوں کہ میں نے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ کلاس بنائی کلاس کے ساتھ ساتھ میں نے آئیڈیا تیار کی ہیں اور آئیڈی کو میں نے ڈیفائن کیا ہے اس باکس کو باکس کے اندر جو کلر دینے کے لیے اور باکس ایک ہی ساتھ بنانے کے لیے میں نے یہ باکس کو کلاس کو باکس باکس نام سے دے دیا ہے تو آئیے بیک پیج پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ سبھی باکس بن کے تیار ہو چکے ہیں تو یہاں پہ میں نے خوائے والے باکس میں کوئی بھی کلر نہیں دیا ہے تو اس کے لیے وہ وہاں پہ کلر نہیں آ رہا ہے تو یہاں پہ میں کلر دے دیتا ہوں کوئی ساتھ بھی یہاں پہ بلیک دے دیتا ہوں اور اس کے بعد دیکھیں گے سب ہی کے پاس اپنے اپنے کلر ہو چکے ہیں تو ابھی اس کے ساتھ اب دیکھیں گے کہ ہم اس میں جی انڈیکس کیسے کام کرتا ہے تو جی انڈیکس کام کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کی پوجیسن ڈیفائن کرنی ہوتی ہے کہ پوجیسنوں میں جو ہے وہ چار پوجیسنوں میں ہی کام کرتا ہے جی انڈیکس جیسے کہ ریلیٹی پوجیسن ایپسلوٹ پوجیسن اور اسٹکی پوزیسن اور فکس پوزیسن میں ان سب ہی میں وہ کام کرتا ہے چاروں میں اور اس کے بعد جو بھی پوزیسن ہے اس میں وہ کام نہیں کرتا ہے تو اس بات کا آپ بسیز دیان رکھیے گا تو سب سے پہلے میں جو باکس ہو رہے ہیں اس کا جو پوزیسن ہے اس کو چینز کرلوں گا پوزیسن کو کرلوں گا میں ریلیٹیو اور جو میرا فائیو والا باکس ہے اس کی بھی پوزیسن کو میں ریلیٹیو کرلوں گا اور میں یہاں پہ آپ کو دکھاؤں گا کہ جب میں نے ریلیٹیو کرلیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو سائیڈ اب آپ یہاں دیکھ پا رہے ہوگے میں بیپ پیج پہ لے کے چلوں کہ ایک یہ لائن میں دکھائی دے رہے ہیں تو میں اگر ٹاپ سے اس کو کسی بھی فورتھ والے کو ٹاپ سے تھوڑا سا دے دیتا ہوں مارجن کے ٹائپ سے جو نیچے آ جائے تو ہمیں جب ٹاپ سے دوں گا ٹاپ سے مان لیجیے کہ میں ہاں 50 پی ایکس دے دیتا ہوں تو آپ میرے بیپ پیج پہ چل کے دیکھیں گے کہ یہ جو یلو والا ہے وہ 50 پی ایس نیچے آ گیا جو ریلیٹیو ہے اب ریلیٹیو کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ بلیک والا کہیں نہیں گیا ہے بس وہ یلو والا ہی اپنی پوزیشن کو اس کے اندر چلا گیا ہے بلیک والے کا اب جی انڈیکس کیا کام کرتا ہے کہ بلیک والا ہم کو اوپر رکھنا ہے یا یلو والا اوپر رکھنا یہ کام کرتا ہے ہمارے جی انڈیکس تو اس سے ڈیفائن کرتے ہیں ہم جی انڈیکس کہ کون سا والا بوکس ہمیں اوپر تیار کرنا ہے اوپر کون سا والا بوکس ہمیں رکھنا ہے تو آئیے ہم یہاں پر جی انڈیکس لگا دیتے ہیں تو یہاں دونوں میں ہم جی انڈیکس لگا دیتے ہیں اور پھر میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کیسے کام کرتا ہے تو یہاں پر میں جی انڈیکس لگاؤں گا جی انڈیکس میں ہم جس کی ویلیو زیادہ ہوگی وہ ہی جی انڈیکس ہمارا اوپر دکھائی دے گا یہاں پہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں وہ کیسے کام کرتا ہے تو یہاں پہ مان لیجیے کہ ہورت والا ہے یلو والا اس کی پوجہ جو جی انڈیکس سے فائیو کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یلو والا ایک اوپر آ جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں بلیک والا کم ہو گیا اور یلو والا اس کے اوپر آ چکا ہے اگر اسی کے ساتھ ساتھ میں اگر جی انڈیکس بلیک والے کی زیادہ دے دیتا ہوں جیسے اس کی فائیو دیا اور اس کی سکس دے دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ بلیک والا اوپر آ چکا ہے تو جی انڈیکس کام کرتا ہے کہ کونسا باکس کونسی پوجیسنوں میں ہمیں کام کرنا ہے یہ بھی ہے میں نے آپ کو بتایا اور جو باکس کونسا ہمیں اوپر لانا ہے اس جی انڈیکس یہ والا کام کرتا ہے کہ کونسی چیز کونسا ہمیں آئٹم یا کوئی بھی باکس یا پھر کوئی بھی پیرا گراف کیا ہمیں اوپر لانا ہے اس کا کام جی انڈیکس کرتا ہے کونسا بعد میں دکھانا ہے کونسا پہلے دکھانا ہے یہ کام ہمارا جی انڈیکس کرتا ہے جیسے کہ مان لیجئے میں اسے ٹاپ سے اور سو کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ جب میں نے سو کا اسے پورا کا پورا میں ڈیڑھ چو کر دیتا ہوں جس سے کہ آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے اس کو میں پورا کا پورا ڈیڑھ سو کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یلو والا جو اس کے بلکل پیچھے چلا گیا ہے اب جی انڈیکس کی مدد سے اب ہم کو بلیک والا اوپر رکھنا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے اگر ہمیں یلو والا اوپر رکھنا ہے جی انڈیکس تو اسے ہم جی انڈیکس کی مدد سے رکھ سکتے ہیں جیسے بلیک والے کا جی انڈیکس ہم نے سکس دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب بلیک والا اوپر آئے گا اگر اسی کے ساتھ ہم جو یلو والا جی انڈیکس ہے اس کو جدہ کر دیتے ہیں جیسے میں اس کی پوزیشن کو سیون کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے جو ہمارا جی انڈیکس یلو والا ہے وہ اوپر آ جائے گا یہاں پہ میں نے سیون دیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ وہ اوپر آ چکا ہے یلو والا اوپر آ چکا ہے اور بلیک والا پیچھے چلا گیا کیونکہ یلو والے کی جو جی انڈیکس ہے وہ بلیک والے سے زیادہ آیا تو اسی پرکار سے ہم سبھی باکسوں میں یہ جین ڈیکس دے سکتے ہیں پوزیشنوں کا دھیان رکھئے گا ریلیٹیو پوزیشن ایپسلوٹ پوزیشن اور انہی پوزیشنوں میں وہ کام کرتا ہے جیسے کہ میں نے یہاں ریلیٹیو پوزیشن کو بتایا ہے اور آگے کی پوزیشنوں کے میں آپ کو اوپر رکھتا ہوں کہ آپ انہیں یوز کریں گے اور اچھے سے یوز کر کے دیکھیں گے اور اگر کوئی بھی دکت آتی ہے تو اسے کامنٹ سیکشن میں بتائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اور بھی کچھ بتا دیتا ہوں جیسے کہ ویجیویلٹی ہوتی ہے اسے ہم کیسے یوز کرتے ہیں ویجیویلٹی میں اور ایک ڈسپلی جو ہمارا نن ہوتا ہے اس میں تھوڑا ڈاؤٹ رہتا ہے اس کو میں بھی کلیر کر دیتا ہوں جیسے مان لیجے ویجیویلٹی 4 کو میں ہاں پہ ویجیویلٹی لگا دیتا ہوں تو یہاں پہ ویجیویلٹی کے کچھ اپسنس ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں اگر ویجیویلٹی ہیڈن ہم رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے میں نے ویجیویلٹی ہیڈن رکھی ہے تو یہاں پہ ویجیویلٹی ہیڈن رکھی ہے پہلے میں اس کو جو جی انڈیکس اس کو صحیح کر دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ کیسے کام کرتا ہے جیسے کہ میں جی انڈیکس کو یہاں سے ہٹا دیتا ہوں انہیں نورمل پوزیشن پہ رکھ دیتا ہوں جس سے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے تو یہاں پہ یہ آلہ پوزیشن اپنی ٹھیک ہوگی ہے جو میں نے جی انڈیکس بتایا تھا میں ویجیویلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں جیسے کہ میں نے یہاں پہ لگایا 2 والے باکس میں ویجیویلٹی ہیڈن تو ویجیویلٹی ہیڈن کے ساتھ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ 2 والے باکس گائب ہو چکا ہے وہ اس کا اسپیس جو ہے وہ وہیں کی وہیں ٹھیکس ہے مطلب اس کا جو باکس کی جو width اور height ہے وہ اس نے کہیں نہیں گئی ہے پر اس کا جو باکس ہے وہ گائب ہو چکا ہے اب اسی کے ساتھ ساتھ دسپلے جو none ہے وہ بھی یہی کام کرتی ہے پر کرتی کیا ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ جو دسپلے ہیں none ہے وہ کرتی ہے کہ جو اس کی اسپیس دیوئی ہے اس کو ابھی ہٹا دے گی دسپلے none کر دیں گے یہاں پہ ہم تو آپ دیکھیں گے کہ جو یہاں 2 والے باکس کی جو اب باکس کیبل 4 بچے ہیں جبکہ ہم نے 5 بنائے تھے تو یہاں پہ جو دسپلے none ہے none کی بجائے سے وہ جو باکس کا اسپیس جو ریجرب تھا وہ بھی ہٹ چکا ہے دسپلے نن کی بجائے سے بلکل ہی باکس گائے ہو چکا ہے اور یہ بجیویلٹی اور جو ڈسپلے none ہے ان میں یہی فرق ہوتا ہے کہ بجیویلٹی جو none ہے وہ باکس کا اسپیس دے دیتی ہے پر جو اس کا باکس ہے اسے گائے کر دیتی ہے جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں گے باکس کا اسپیس وہاں کی وہی ہے پر اس کے جو باکس کی جو کلر ویڈ ہے وہ سب گائے ہو چکی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈسپلے جو none ہے وہ باکس کو بلکل ہی ہٹا دیتی ہے اس کی ڈسپلے جو کچھ بھی باکس کی ہائیڈ بڑھتا ہے اسے سب گائے کر دیتی ہے تو آپ دیکھیں گے وہ بلکل دکھائی نہیں دیتا ہے تو اسی یہ ہوتا ہے ڈسپلے none اور ویژیویلٹی ہیڈن اور آپ کو میں نے بتایا جی انڈیکس کیسے کام کرتا ہے تو ان سبھی ٹوپکوں کو آپ دیکھیں اپنے ویژ پیج پہ استعمال کریے اور آج کے لئے میں اتنا ہی رکھتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور میرے چینل کو پہلی وار آئیں تو سسکرائب جرور کر کے جائیں کیونکہ اسی چینل پہ آپ کو ایس ٹی ایمیل کا پورا کوڈس اپلوڈ کرا رکھا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اس پہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کا جو پورا کوڈس ہے وہ میں اسی پہ کرانے والا ہوں تو آئیے اور میں پروڈیکٹ بھی اسی پہ جب سی ایس ایس کی کمپلیٹ ہو جائے گا تو ایس ٹی ایمیل اور سی ایس ایس کو ملا کر پروڈیکٹ میں اس پہ بنانے والا ہوں تو آج کے لئے اتنا ہی رکھتے ہیں جائے ہند دھنیوار